آپ کا ہمارے چینل نیوز بلاشت میں سواگت ہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو دھبانا نہ بولیں تاکہ ہمارے لیٹس ٹوڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچے تو پھر کیا کریں گے ہم اور کیسے اس معشد کی جو تباک ان صورتحالوں سے نبرداز ماؤں گے آپشنز کیا ہیں جی تینکیو بیئی مچ 38 عرب دولر کا ہے جو تاریخ میں ہائیسٹ ہے آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ 61 عرب دولر کی ہیں جو کے تاریخ میں ہائیسٹ ہیں اور اس میں بہت ساری نون ایسنشل امپورٹس ہیں جن کا اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور آپ کے پاس اتنا ڈالر ریزرو نہیں ہے ان امپورٹس کو دینے کے لیے سٹیٹ بینک کے جو اس وقت ریزروز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو آلیا فگر آئی ہے نو بلین ڈالر کی ہے وہ تقریباً نو ارب ڈالر کے قریب رہ گئے ہیں تقریباً دو مہینے کی امپورٹس جس سے آپ افورٹ کر سکتے ہیں جی بالکل اور یہ ایک قسم کا ایک نیشنل سیکیورٹی کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی اگر اتنا کم آپ کے پاس کم از کم آپ کے پاس پانچ سے چھ ماہ کا ریزرو ہونا چاہیے ہم آپس دو مہینے کا اور یہ اس لیے بھی گریف ہے کہ اب آئل پرائیسز جو ہیں وہ گلوبلی انکریز کر رہی ہیں اور انکریزنگ آئل پرائیسز آپ کو تو سٹاکس جو ہیں اپنے فورن ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں ان کو اور زیادہ بیف اپ جو ہے وہ کرنا چاہیے ہیں لیکن حکومت میں جیسی پاکستان تاریک انصاف کی خبریں آئیں کہ جی وہ آ رہے ہیں ہم نے دیکھا ڈالر کتنا نیچے جلگیا روپیہ کتنا بہتر ہو گیا تو لوگوں نے تو یہ ایکسپیکٹ ہیا ہوا ہے کہ دیکھیں بھی حکومت میں آئے بھی نہیں اور اتنی بہتری آگئی آئیں گے تو یہ تو تباہی پھیر دیں گے مزا آ جائے گا لیکن ظاہر ہے وہ فینینسنگ گیپ کہیں سے تو پورا کرنا ہے جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا اور وہ فینینسنگ گیپ اب کہاں سے کریں گے ایک طرف تو آپ کے پاس فرنڈز آف پاکستان کا آپشن ہے لیکن آپ کتنی دفعہ چائنہ کے پاس بارہا جا سکتے ہیں اور الٹا چائنیز نے بھی جو ہے وہ دبے دبے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان کو پہلے اپنی میکرو اکنومک سٹیبلیٹی انشور کرنی ہے بفور آسکنگ فور مور لونز پھر دوسرے جو آپشنز ہیں انہوں نے ابھی تک اتنی ریڈینیس شونی کی آئیم ریفرنگ ٹوارڈز سعودی گورنمنٹ اندرز انہوں نے کوئی اوپن لیا سعودی گورنمنٹ کے پاس جا کیسے سکتے ہیں کیونکہ یمن کی اوپر جو پاکستان طریقین صاحب نے پالیسی سٹیٹمنٹ پارلمنٹ ہوئی تھی کہ یمن جنگ میں کہ ہم سعودی میں نہیں بھیجیں گے افواج اس کے بعد تو ایک پلاش سا پڑ گیا اور پاکستان طریقین صاحب کے لئے بہت بڑا پالیسی یوں ٹرن ہوگا اگر یہ کنسیڈر کرتے ہیں سعودیہ یا ایون یوں ہی کے پاس جانا پھر اس کے علاوہ جو دوسرے آپشنز ہیں جس طریقے سے یورو بانڈز لانچ کرنا یا سکوک بانڈز کو لانچ کرنا وہ یوزیلی آپ تب کرتے ہیں جب آپ کی میکرو اکنومک ریٹنگ جو ہے وہ بہت ہی اچھے لیول پر ہوتی ہے اس وقت جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ ایک قدر گھٹائی ہے ان فیکٹ الیکشنز کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان ریٹنگز کے ساتھ اگر آپ مارکٹ میں جائیں گے تو آپ بہتر طریقے سے بانڈ ایشو بھی نہیں کر سکیں تو نہ بانڈ ایشو کر سکتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر نظر آتا ہے انا فرینڈز کے پاس ہم جا سکتے ہیں بے شاک اصد دمر صاحب لاکھ انکار کر لیں بے شاک اصد دمر صاحب جائے وہ لاکھ انکار کر لیں لاکھ ان کی طرح سے تردید صحیح لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے وہ ناگزیر ہے مجھے یہ بھی بتائیے کہ ڈاکٹر وقار اس صورتحال میں ایک کنسن یہ بھی شو ہو رہا ہے کہ اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں جو کہ آپ نے کہا کہ انیوائیڈبل ہے اصد دمر صاحب نے بھی ایکشلی یہی کہا تھا کہ انیوائیڈبل ہے اس سچوائشن میں سیپیک از اینادر ایشو چائنیز کو تو بہت ساتھ ریزرویشنز اور کنسنز آلڈی ہیں کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں سیپیک کے پر ہماری وہ توجہ نہیں ہے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے بعد تو سیپیک ان کے ریڈار میں آ جاتا ہے ان کی ایک طریقے سے اس کے پر نظر آ جاتی ہے جو کہ چائنیز کو منظور نہیں ہوگا کسی صورت بھی تو اس کا مطلب ہے ہم چائنہ کے پاس جو ہمارا واحد دوست ہے ہم اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے مطلب اگر آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ہم تو چائنہ کے ساتھ حلاب خراب ہو جاتے ہیں جی بہت ہی ٹائٹ روپ ہے جو آپ کو ووک کرنا پڑے گی کیونکہ آپ کو اسینشلی سیپیک کی ڈیٹیلز پھر جو ہیں وہ کھول کے بتانا پڑے گی سیپیک کے جو لونز ہیں ان کی کنڈیشنز آپ کو بتانا پڑے گی ان کی اندر جو آپ نے مارک اپس تیہ کیے ہیں وہ آپ کو آئی ایم ایف کو جو ہے وہ بتانا پڑیں گے ظاہر ہے وہ آپ کا لینڈر ہے لیکن اس سے بھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے کسی بھی پروگرام میں جب آپ جاتے ہیں تو دو تین چیزیں جو ہیں وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بڑی کلوزلی وہ مونٹر کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بجلی اور گیس کے نرخ جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوسٹ آف ڈوئنگ بزنس شورٹ ٹرم میں کم از کم انکریز ہو جاتی ہے دوسرا جو آپ ایک ٹیکسیشن کا نظام لائے تھے جو پشلی گورنمنٹ جاتے جاتے دے کر گئی تھی جس میں انہوں نے ٹیکس رجیم کو بہت لبرلی جو تھا وہ ریلیکس کیا تھا آئی ایم ایف شاید اس طریقے سے نہ ٹیکس رجیم کو دیکھے وہ شاید ٹیکس ریٹس کو مزید انکریز کرنا چاہے تو اس سے بھی جو ہے بزنس کمیونٹی کو پر تھوڑا سا دباؤ آ سکتا ہے اور جو شروع کے دو سال ہوتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے اس میں ایکنومک گروت پر بہت پریشر رہتا ہے ٹیک ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب ہم آئی ایم ایف کے پاس جو آتے ہیں تو ہم پبلک سپینڈنگ نہیں کر سکتے تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں جی ایڈوکیشن کے اندر وہ ریفارمز لے کر آئیں گے یا ہیلتھ کے اندر وہ ریفارمز لے کر آئیں گے ہیلتھ سرکچر ملکہ بہتر کریں گے آئی ایم ایف will not allow us to spend any money on public sector اس صورت میں وہ تمام تروادے وہ تمام موسیقی